ہائی ایبریون ویلکم چواریب ڈیریز ہماری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک آج کی رسپی میں شیئر کرنے والی ہوں چکن ہریز بہتی منزدار اس کا پروسس آج میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے پانسو گرام جتنا چکن اور دو سو گرام جتنا بروکن ویڈ یا ہریز کا دلیا کہہ دیجئے آسانی سے مل جائے گا اور دو بڑے چمچ مونگ ڈال اور دو بڑے چمچ ماش کی ڈال دو بڑے چمچ چنے کی ڈال اور دو بڑے چمچ طور ڈال یہاں پر تین بڑے چمچ میں اصلی گھی استعمال کر رہی ہوں اور ایک بڑا چمچ کالی مرچی کا پورڈر اور دیڑ بڑا چمچ گرام مسالے کا پورڈر دو بڑے سا اس کے کٹی ہوئی پیاز میں لے لی ہوں یہاں پر ٹو ٹی سپون لال مرچی پورڈر ون ٹی سپون ہلدی پورڈر نمک ہس پہ جائے کا میں استعمال کروں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ہرا مسالہ ہے دو بڑے نیمو لے لی ہوئی یہاں پر ہرا دھنیا پودھینہ اور پانچ سچے ہری مرچے استعمال کروں گی میں دیکھیں یہ سارے چکن ہریس بنانے کے ہمارے انگریڈین سے نیسٹ پروسس دیکھتے ہیں یہاں پر ایک پریشر ککر لے کر اس میں میں سارے ڈالے ڈال دی ہوں اور اس کو میں اچھے سے گھلا لوں گی یہاں پر دیکھیں نیسٹ پروسس کیا ہے یہاں پر میں ایک بول لے لی ہوں چکن کا اس میں مسالے آٹ کر لی ہوں نمک مرچی حلدی اور ادرک لیسن کا پیسٹ بھی یہاں پر میں آٹ کر رہی ہوں سٹارٹنگ میں میں نہیں دکھائی تھی آپ کو دو بڑے جمت جتنا ادرک لیسن کا پیسٹ آٹ کر لوں گی میں اور ساکھی گرم مسالہ بھی آٹ کر لوں گی اب اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر لوں گی یہ دیکھیں مکس ہو گیا اب دو گلاس جتنا پانی آٹ کر لوں گی اس میں اس کو چولے پر رکھ دیں گے اور چکن گلنے تک اس طرح ہی پکنے کے لیے رکھ دیں گے دسپینیٹ ہو گئے ابھی دیکھیں چکن اچھے سے گل چکا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں چکن گل گیا ہے ابھی میں ایک چھنی سے اس کو چھان لوں گی پانی الگ کروں گی اور گوش الگ کروں گی اور گوش الگ کر دوں گی کہ میں ہڈٹی سے سارا گوش نکال دوں گی نیکس پروسس کیا کریں گے ایک بول لے لیں گے اس میں ہاف لیٹر جتنا پانی آٹ کر لیں گے جو ڈلیا ہے میں بھگا کر رکھی تھی دسپینیٹ کے لیے تو وہ میں اس میں آٹ کر لوں گی ایک بار مکس کر لیجئے تو ڈھکن ڈھک کر اس کو پکنے کے لیے پکنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح پکتا ہے آپ بیچ میں ڈھکن ڈھٹا دیجئے کیونکہ اوبال آتا ہے تو آپ میڈیم فلیپ پر رکھ کے پکا دیجئے یہ دیکھیں جو چکن لے لیے تھے اس کو میں نے اس طرح بلینڈ کر لیا ہے جار میں ڈال کر تھوڑا دردرہ سا اور جو سارے ڈال میں گلائی تھی پریشر کو کر میں اس کو بھی میں نے تھوڑا سا بلینڈ کر لیا ہے آپ چاہے تو ڈال کھٹنی سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یا پھر آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کر دیجئے اب یہ ڈلیا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا بلینڈ کروں گی بارک پیس نہیں بنانا ہے تھوڑا سا دردرہ رہنا ہے اس طرح اس طرح بنا لیجئے سارا ہرامہ سالہ میں نے ایڈ کر لیا اور جیو چکن تھا میرے پاس بلینڈ کیا ہوا وہ بھی میں ایڈ کر لی اور ساتھی ڈال بھی جو بلینڈ کری ہوئی تھی سوڑے ڈالیں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لی اب اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ ایک بار ٹیسٹ کیجئے اس میں اگر نمک کم لگ رہا ہے تو آپ اس وقت نمک ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور پانچ منٹ تک پکنے کے لیے رکھتی تھی اس کے بعد ہم اس میں چکن سٹوک ڈال دیں گے جو ہم چکن گلائے تھے پہلے اس کا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور ٹین میریٹس تک سمپل اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر میں دے ٹیسپونجی کالی مرچی ایڈ کر رہی ہوں آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں کالی مرچی بھی یہاں پر میں نے پیاز فرائی کر لی تھی تیل اور گھی میں اب یہ بھی اس میں ایڈ کر لوں گی میں اور مکس کر لوں گی اس کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں ایڈ کروں گی جو پیاز فرائی ہوئی تھی اس کا تیل اور گھی ہے یہ دو کٹھورے جتنا میں اس میں ڈال دوں گی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی میں آپ سیم پر رکھ کر ہی پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے اس کو آدی گھنٹے تک پکنے کے لیے رکھ دیجئے ابھی ڈھک کر ڈھک کر میں میں بلکل سیم پر رکھ کر چھوڑ دوں گی یہاں پر اصلی گھی بلکل سیم پر یہاں پر 3 سے 4 بڑے چمچ جتنا اور اس طرح مکس کر لیں چھوڑ یہاں پر آپ احتیاط کیجئے کیونکہ یہ بہت گرم ہے اور یہاں پر ببلز آ رہے ہیں اوپر نہ آپ کے تو تھوڑا احتیاط سے کیجئے آپ ابھی لاس میں میں ایڈ کروں گی اس میں لیمن جوز جو میں نے دو بڑے نیمو لے لئے تھے اس کا اور مکس کروں گی اور فلیم آف کر جوں گی دیکھیں فرنس ریڈی ہو گئی ہماری چکن ہری بہت ہی مزیدار اس کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ رمضان میں بہت بنایا جاتا ہے اس کو اور باہر سے بھی بہت زیادہ خریدتے ہیں تو آپ ایک بار گھر پر ٹرائی کیجئے باہر سے بہتر ہوتا ہے گھر پر بنا کر کھانا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے